بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو بتایا تھا جیل پولیسی اور جو محکمہ جیل خانہ جاہتا ہے اس کے اندر جوبز ڈیفرنٹ ریجن کے اندر کچھ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی ملتان لاہور فیصل آباد وغیرہ یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی ڈجی خان اور راول پنڈی کا ایڈ آج میری نظر سے گزرا اخبار کے اندر آیا وہ تھا تو وہ بھی اناؤنس ہو جی تقریباً ہر ریجن کے اندر جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکی ہیں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کچھ لوگوں نے مجھ سے درہاز فارم جو ہے اپلیکیشن فارم اس سے متعلق پوچھا اس کو فیل کیسے کرنا پہلے ہونے بتایا کہ جو پیچھلی ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو جو اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا تھا وہ انگلیش میں تھا لیکن ابھی جو ہے وہ آپ کو جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اردو میں نظر آ رہا ہے وہ اصل میں اپ ڈیٹڈ فارم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے چلان فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو آپ نے فل اپ کر کے بینک کا نام بینک کا نام بی او پی کی جس بھی برانچ میں آپ جمع کروانے چاہیں جو بھی آپ کی ریجن کی برانچ ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر آپ نے پیسے جمع کروانے تو آپ نے یہ چیزیں فل کر لینی ہے نیم آف کانڈیڈیٹ فادر نیم شناختی کا نمبر اور آپ کا ریجن وہ آپ نے فل کر کے ڈیٹ ڈال کے اپنے سگنیچر کرنے اور جا کے بی او پی میں جمع کروا دینا سب سے پہلی بات تو یہ چھلان کی ہوگی پھر نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم سے ریلیٹڈ اپلیکیشن فارم آپ کو یہاں پہ اردو میں نظر آئے گا آپ نے اردو میں ڈاؤنلوڈ کر لیا اب اس کو فل کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو کوئی کلی چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ اس فارم کے تین وہ لوگ کی اپلیکیشن کے اوپر نمبر لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تین اسے فارم کے سب سے پہلے آپ نے تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز دو لینی ہے تصویریں اپنی ایک یہاں پہ لگانی ہے یہ جو آپ کو ٹاپ پہ جگہ نظر آ رہی اور ایک فارم کے اینڈ پہ لگنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس آول پہ آ جاتے ہیں آپ نے کیا چیزیں لکھنی ہے درخواست پر آئے آسامی یہاں پہ آپ نے لکھا ہے آپ مرد کی سیٹ پہ اپلائے کر رہے ہیں خاتون ہیں آپ تو خاتون کی سیٹ پہ اپلائے کر رہے ہیں تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے والے صاحب کا نام لکھنا ہے کومیشن آختی کار نمبر لکھنا ہے یہ لگے ہوا آپ نے صرف وہ ڈیجٹس جو ہیں وہ لکھ دینا ہے نیچے پھر آپ نے تاریخ پدائش آپ نے لکھنی ہے میٹرک کی سنت کے مطابق جو آپ نے ڈگری ساتھ بھیجنی ہے میٹرک کی اس کے اوپر جو آپ کی ڈیٹ آف برت لکھی ہوئی وہ آپ نے لکھنی ہے یعنی ڈے سلیش ڈال کے منت سلیش ڈال گئی ہے اسی طریقے سے ادھر اردو میں آپ کو نظر آ رہا ہے سال مہینہ اور دن یہ آپ نے لکھ دینا ہے دن کون سا تھا مہینہ کون سا تھا اور سال کون سا تھا یہ آپ نے ادھر بھی ڈبے کے اندر لکھ دینا ہے شہریت آپ نے پاکستانی لکھ دینا ہے ڈومیسائل کا زلہ آپ نے منشن کر دینا جو بھی آپ کا زلہ ہے آپ چاہے فیصلہ باد سے ہیں آپ ٹوبا سے ہیں آپ چنیوٹ سے ہیں آپ کسور سے ہیں لاور سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ نے یہاں پہ زلہ اپنا جس ڈومیسائل آپ کا جس زلے کا بنا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اس کے علاوہ مذہب آپ نے لکھ دینا آپ مسلمان ہے تو اسلام لکھ دیں غیر مسلم ہے تو اپنا عیسائیت یہ جو بھی ہے آپ کا ہندویزم وہ آپ منشن کر دیں جو بھی آپ کا ہے نیچے آپ نے جنس لکھ دینیا مرد یا خاتون پھر ازدواجی حصیت یعنی آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں وہ آپ نے ٹک کر دینے ہیں تو آپ میں سے غیر شادی شدہ ہوں گے وہ ٹک کر دیجئے گا کوئی اگر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ والا خانہ ٹک کر دے گا نیچے آجاتے ہیں مستقل پتہ مستقل پتہ آپ جو آپ کا اشناکتی گارڈ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ لکھا ہوگا اب وہ والا لکھ دیں یا کوئی اور لکھنا چاہتے ہیں وہ منشن کر دیں نیچے والا جو پتہ ہے موجودہ پتہ برائے خط و کتابت اب یہ والا پتہ آپ کا امپورٹنٹ ہے جہاں پہ آپ کو پوسٹ آنی ہے لیٹس پوز آپ کو نیکس پروسس کے لیے انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے یا آپ کا آفر لیٹر آتا ہے سیلیکشن کی صورت میں تو آپ نے پتہ وہ والا دینا جہاں آپ کو ڈاک اس سے پہلے بھی آتی رہی ہو جہاں پہ ڈاک ایزی لی پہنچ سکے کیونکہ یہ بائی پوسٹ آنے ہیں ٹی سی ایس یا لیپرز وغیرہ نہیں ہوتے وہ تھوڑی سی کیئر کرتے ہیں جو پوسٹ والے ہیں وہ اس طرح سے ڈاک کیے جو ہیں وہ کیئر نہیں کرتے آپ کی چیزوں کی یا لیٹرز کی تو آپ آپ نے وہ والا پتہ دینا ہے جہاں پہ ایزی لی آپ کو ڈاک پہنچ سکے نیچے آپ نے ٹیلی فون نمبر دینا ہے اپنی ریائشگا کا جو پی ٹی سی ال کا لینڈ لائن نمبر ہوتا ہے ویڈ ڈسٹرک کوڈ ہر زیلے کا الگ کوڈ ہوتا ہے جیسے لاہور کا زیرو فور ٹو ہے جیسے جھنگ کا زیرو فور سیون ہے اس طریقے سے ہر زیلے کا کوڈ ہوتا ہے وہ آپ آپ نے وہ لینڈ ڈائن نمبر دینا اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اور آپ نے ویڈ سیپ نمبر دینا ہے جس نمبر کے اوپر آپ کا ویڈ سیپ بنا اور آپ یوز کرتے ہوں وہ والا آپ نے منشن کرنا ہے اس کے بعد فیز کی ادائی کی تفصیل بی او پی کے اندر فیز جمع ہونی کس پرانچ کے اندر آپ نے جمع کروائیے کس ڈیٹ کو کروائیے اور رسید کا نمبر وہ آپ کو بینک والے لگا کے دیں گے وہ والا یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ نیچے منشن کر دینی ٹھیک ہے نیچے آپ آجاتے ہیں یہ آخری جو حصہ آول کے اندر ہے درخواست بڑا ہے بھرتی کوٹہ اگر آپ فوجی کوٹہ پر اپلائے کر رہے ہیں تو اس کو ٹک کر دیں اگر آپ اکلیتی کوٹہ پہ کر رہے ہیں تو اس کو ٹک کر دیں اگر آپ اوپن میریٹ پہ کر رہے ہیں ان دونوں میں سے نہ اکلیتی پہ کر رہے ہیں نہ فوجی پہ کر ہیں یا میٹرک سے اگر کسی کی زیادہ کوالیفکیشن بھی ہے تو آپ نے ریسنٹلی جو ڈگری کی ہے مثال کے طور پر کسی نے اس سال ایفیسی کی ہے سب سے پہلے وہ اپنی ایفیسی کو منشن کرے گا ایفیسی کس بورٹ سے کی ہے کس سال میں کی ہے نمبر کتنے تھے حاصل کردہ ٹوٹل نمبر کتنے تھے گریڈ یا ڈیویزن کتنی ہے یہ پرسنٹیج کتنی آئی ٹھیک ہے جی یہ اس کے بعد پھر آپ میٹرک منشن کر دیں اگر صرف آپ کی ہے ہی میٹرک تو آپ پہلے جو سیریل نمبر ہے اس کے اندر میٹرک اس کا بورڈ اور ساری ڈیٹیلز منشن کر دیں یعنی جو ریسنٹ ہے آپ کی جو ماضی قریب کے اندر آپ نے کی ہوئی ہے وہ پہلے لکھنی اس کے بعد پھر اس سے پرانی اس سے پرانی اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے نیچے آپ آ جائیں اگر تو آپ کسی دورمنٹ ادارے میں ملازمت کرتے رہے ہیں آپ کی پہلے جوب ہے تو اس جوب کی ڈیٹیل میک میں کا نام لکھ دینا ہے کس سکیل پہ تھے کب جوائن کیا تھا کانٹریکٹ پہ تھے یا ریگولر تھے یہ سارا کچھ آپ نے لکھ دینا ہے یہ ہو گیا حصہ دوم حصہ سوم کی طرف آ جاتے ہیں اب ڈاکومنٹ جو آپ نے ساتھ لگا گے بھیجنے ہیں ان کو اپنے فارم میں ٹک بھی کرنا ہے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کانٹریکٹ نے فلان فلان ڈاکومنٹس بھیجے ہیں وہ کیا ہمیں ریسی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو تعلیمی حصانات یہ تو ضروری ہیں یہ آپ نے ٹک کر دینا ساتھ لگا دینا ہے میٹرک کی ہے یا ایپسی کی ہے جو بھی ہے وہ ساتھ لگا دینا ہے آپ نے کومیشن اختی کارڈ کی کاپی وہ ساتھ لگا دینا ہے اس کو ٹک کر دینا ہے ڈومیسائل ساتھ لگانا ہے اس کو ٹک کر دینا ہے پاسپورٹ سائز دو تصویریں ایک اوپر لگنی ہے ایک ساتھ لگائیں گے تو اس کو ٹک کرنا ہے اگر آپ نہیں لگا رہے تو اس کو خالی چھوڑ دینا حافظ قرآن بھی اسی طریقے سے اگر آپ ہیں تو وہ سانت ساتھ لگائیں اس ڈبے کو ٹک کریں اگر نہیں ہے تو پھر اس کو خالی چھوڑ دیں دس سالہ ڈسچارج سرٹیفیکیٹ سروس کا وہ فوجی امید واران جو ہوں گے ان کے پاس ہوگا وہ اس کو ٹک کریں گے اور ساتھ لگا دیں گے باقی جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو خالی چھوڑ دیں گے اور جو بینک چلان کی کوپی ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور ایک فوٹو کاپی بینک چلان کی جو آپ نے پے کرنا ہے وہ ساتھ لگا کے ڈاکومنٹس کے ساتھ بھیج دینی ہے نیچے آجاتے ہیں ہلف نامہ یہاں پہ آپ نے سمپلی ڈیٹ لکھنی ہے اپنے سائن کرنے انگوٹھے کا نشان لگانا ہے اور اس کو آپ نے اپنے ریجن کا جو آفس ہے پولیس لائنز کا ایڈریسز دیئے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے بھیج دینا ہے وہ ڈریسز کا فارم بھی جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا آپ کا جو بھی ریجن ہے اس کے آفس کا ایڈریس دیا ہوا ہے فون نمبر دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کریئر کر دیں بائی پوسٹ بھیج دیں جیسے بھی بھیج دیں تو آپ نے ان کو بھیج دینا یہ تھی کچھ ڈیٹیل میں باتیں یعنی جیل خانجات کی جوپس کے حوالے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اگر کسی کو کچھ پرابلم ہوتی ہے تو وہ پوچھ ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں